دوستو آج کی سیڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم لوگوں کی دعائیں کیوں نہیں خبول ہوتی ہیں ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں لیکن خبول نہیں ہوتی ہیں ایک بار کی بات ہے لوگوں نے حضرت ابراہیم بلخی رحمت اللہ علیہ سے question کیا کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ دعائیں خبول کیوں نہیں کرتے ہیں کیا وجہ ہے تو آپ نے فرمایا نمبر ایک تم خدا کو جانتے ہو مگر اس کی اطاعت نہیں کرتے ہو اس کی فرما برداری نہیں کرتے ہو اس کا کہنا نہیں مانتے ہو نمبر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہو مگر ان کی پیر بھی نہیں کرتے ہو نمبر تین قرآن کریم پڑھتے ہو لیکن اس پر عمل نہیں کرتے ہو نمبر چار اللہ تعالیٰ کی نعمت کھاتے ہو مگر اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کرتے ہو نمبر پانچ جانتے ہو کی جنت اطاعت کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا کہنا ماننے والوں کے لیے مگر اس کی طلب نہیں کرتے اس کی چاہت نہیں رکھتے نمبر چھے جانتے ہو کی دوزق گنہگاروں کے لیے مگر اس سے نہیں رڑتے نمبر ساتھ شیطان کو اپنا دشمن سمجھتے ہو لیکن اس سے دوستی کرتے ہو اس سے دور نہیں بھاگتے نمبر آٹھ خویش و اقارب کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہو مگر عبرت نہیں پکڑتے مطلب کی اپنے ریلیٹفز کو جن کا انتقال ہو جاتے ہیں ان کو دفن کرنے چاہتے ہیں لیکن اس سے عبرت نہیں حاصل کرتے کہ ہم لوگوں کا بھی اینڈ ہونا ہے ایک نہ ایک دن نمبر نو موت کو برحق جانتے ہو مگر آقیبت کا کوئی سامان نہیں کرتے مطلب آمال اکھٹا نہیں کرتے کہ ہم کو مرنا ہے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ question کریں گے کہ تم نے کیا کیا دنیا میں اس کے لیے کوئی ڈینچن نہیں ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کو کیا مو دکھائیں گے نمبر دس دوسروں کے ایپ جو ہی کرتے ہو مطلب ان میں کمیاں نکالتے ہو دوسروں میں مگر اپنی برائیوں کو کبھی نہیں رہنٹے اپنی برائیوں کو نہیں دیکھتے اپنی برائیوں کو نہیں چھوڑتے دوسروں میں نقطہ دوسروں میں غلطیاں نکالتے ہو بھلا ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہوگی دوستو ہم لوگوں کو ان چیزوں پر دھیان دینا چاہیے کہ ہم لوگ کیا کچھ کرتے ہیں ایسے تو نہیں پتا تھا لیکن آج جب میں نے یہ پڑھا اس کے بعد آپ کیسے شیئر کیا تھا پتا لگا کہ کتنی بڑی غلطی کرتے ہیں مطلب کیا کیا کرتے ہیں اور خباری نہیں کوئی فیلال ویڈیو میں اتنی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے تھانکس فور واشن